بہکی شعب ایمان کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حدیث نمبر تین ہزار چھے سو تین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں اُعْتِيَتْ اُمَّتِ فِي شَهْرِ رَمَدَانَ خَمْسَا لَمْ يُعْتَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِ فرما میری امت کو اس رمضان کے مہینے میں رب نے پانچ شانیں اتا کی ہیں دے دی گئی ہیں یعنی ماضی کا سیگہ ہے اُعْتِيَتْ اُمَّتِ میری امت کو نواز دیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں کتنی چیزیں پانچ کیسی چیزیں فرما لَمْ يُعْتَهُنَّ نَبِيٌ قَبْلِ مجھ سے پہلے بعد میں تو کوئی نہیں سکتا نبی مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ نہیں دی گئی یعنی نہ انہیں نہ ان کی امت کو ان کی امتوں کو نہیں دی گئی میری امت کو دی گئی ہیں یعنی میری وجہ سے وہ اس امت کی صرف شان ہے اور کسی امت کو وہ مرتبہ نہیں ملا تو وہ کیا چیزیں ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اَمَّا وَاہِدَةَ ان پانچ میں سے پہلی چیز جو کسی امت کو نہیں ملی صرف میری امت کو ملی میری وجہ سے وہ ہے فَإِنَّهُ اِذَا كَانَا اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَادَان کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے پہلی رات نَزَرَ اللَّهُ تَعَالَا إِلَيْهِم تو اللہ میری امت ساری کی طرف نظرِ رحمت سے دیکھتا ہے یعنی ایک تیر مطلقن دیکھنا وہ تو کوئی شئے چھوپی نہیں سکتی کائنات کی اللہ کی نظر سے لیکن ہر کوئی نہیں کہہ سکتا مجھ پہ رب کی نظر ہے اللہ کی نظر ہونا کسی پر وہ ایک خاص مقام ہے چھوپ کوئی نہیں سکتا لیکن جو خاص اللہ کی نظرِ رحمت ہے خصوصی نظرِ رحمت جس کا آگے اثر بھی اس حدیث میں کوئی اس سے ملتا پھر کیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رمضان میں صرف میری امت کا ہی کوٹا ہے جو اس وقت زندہ ہیں اور جو قیامت تک میرا کلمہ پڑھیں گے جب بھی جس صدی کا بھی جس سال کا بھی رمضان آئے گا اس کی پہلی رات کا یہ کوٹا ہے وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهُ لَمْ يُعَذِّبْهُ آبَادَا تو پھر اس سے کیا ہوگا اگر رب نظرِ رحمت فرما دے گا تو ان لوگوں کو کیا ملے گا تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر رب کی ایک بار نظر ہو جائے کہ اللہ اسے پیار سے دیکھ لے پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا یہ ہے عام دیکھنے میں اور خاص دیکھنے میں فرق نظرِ رحمت اور پھر نظرِ رحمت وہ جو اس رات کے کوٹے میں ہے اس امت کے لیے اور وہ صرف اس وقت کے ساتھ خاص نہیں تھی قیمت تک اس امت کے لیے یہ فضیلت موجود ہے یعنی اس کے پاس اگرچہ بینک بیلنس نہ بھی ہو امریکہ والی سہولتیں نہ بھی ہو آج بھی جب کرونا وائرس کے اس موسم کے اندر جب رمضان آ رہا ہے تو امت کو پہلے سے یہ نیت کرنی چاہیے اور یہ امید رکھ لینی چاہیے کہ ہمیں کرونا کہہ سکتا ہے جبکہ ہماری تو وہ خصوصی رات آ رہی ہے کہ جس میں رب نے ہمیں پیار سے دیکھنا ہے تو بیماری یا کرونا وائرس یا کوئی چیز یہ حد درجے تک پہنچے اپنی ہلاکتوں میں تو عذاب کی شکل اختیار کرتی ہے اور اللہ کی ایک نگاہ رحمت جس رات میں بندے کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی عذاب سے بھی بچا دیتی ہے امت کو وہ رات ملنے والی ہے امت مسلمہ کو نہ یہود کو نہ نصارہ کو نہ ہندوں کو نہ سکھوں کو نہ مجوسیوں کو نہ پرسیوں کو نہ قادیانیوں کو یہ امت مسلمہ کا کوٹا ہے اس واسطے ہمیں نا امید ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر موسم کے اندر ہی ہمارا کوٹا فکس کروا گئے ہیں صرف ہم نے اس لسٹ میں رہنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ہم امت مسلمہ کے فرد ہیں ہم ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں اور آگے کوٹا منظور ہے قیامت تک وَأَمَّ السَّانِيَا دوسری چیز اس امت کو جو رب نے دے دی اب اس وقت تو ہیں روزے دار صدیق عمر عثمان علی تلہ زبیر سعد سعید رضی اللہ عنہ اور ان کے مقدس چہرے اور ان کے جو مقدس موہ ہیں ان کے اندر سے آنے والی خوشبو لیکن کمار سرکار کا فرمان ہے فرما میں نے یہ کوٹا یہ بھی پوری امت کو دیا ہے قیامت تک کے لئے فرمایا دوسرا یہ ہے فَإِنَّا خُلُوف افْوَاهِهِم ان کے موہوں کی خوشبو موہوں کی خوشبو ہین یمسو پیشلے پہل جب میدہ خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے موہ میں ایک خوشبو پیدا ہوتی ہے ہین یمسو وہ وقت جب رب کی فرمان پر عمل کرتے ہوئے نہ کھا نہ پی کے پچھلے ٹائم زور کے بعد اثر مغرب کے اس سیزن میں فرمایا میری امت کی یہ شان ہے رب 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 پیار 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 روزہ کے نتیجے میں جو موہ کے اندر یہ خوشبو بنتی ہے اللہ کو کسطوری سے بھی پیاری لگتی ہے اللہ اسی مسجد میں ہم نے کئی سال پہلے ایک جمعہ اس موضوع سے پڑھایا تھا روزہ دار کے موں کی خوشبو اور اس میں صرف اسی خوشبو پہ ساری بات سوئی تھی تو یہ ہے کہ رب خوشبو سونگنے سے پاک ہے اور یہاں پر مجاز ہے وہ یہ ہے کہ بولا عطیب کی گیا ہے اور مراد اقرب ہے یعنی جو چیز خوشبودار ہو اور بہت زیادہ اچھی خوشبودار ہو اور خود جو خوشبو ہے بہت اچھی انسان اسے اپنے قریب کرتا ہے دور نہیں کرتا یہ انسان کی فطرت ہے تو یہاں بولا گیا ہے عطیب مراد ہے اقرب تو خلاصہ یہ بنے گا کہ اے صحابہ تمہیں اتنا کستوری سے پیار نہیں جتنا رب کو روزے دار کی موں کی خوشبو سے پیار ہے تو کیا قرب دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کہ موں کی وہ خاص قیفیت حالت روزہ میں اس کو رب اپنے قریب اتنا کرنا چاہتا ہے جتنا تم کستوری کو قریب نہیں کرنا چاہتے تمہیں کستوری کا اپنے قریب ہونا اتنا پسند نہیں جتنا رب کو روزہ دار کے موں کی خوشبو کا قریب ہونا پسند ہے اور یہ بھی فرمایا صرف میری امت کے لیے ہے اوروں کے لیے نہیں ہے تو اب وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا غوث قطب عبدال وہ ان کا تو مقام و مرتبہ بڑا پہلے ہی آجز اس کو بھی رب اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو پھر اسلام نے کیا بلندی دی ہے خود نہ تھے جراہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے ذرے آفتاب اور کانٹے گلاب اور کتنی عظمت ہے کہ ایک بندہ جو کوئی بادشاہ نہیں سلطان نہیں شہزادہ نہیں عام انسان ہے بظہر لوگوں کی نظروں میں لیکن اسلامی نکتہ نظر سے رمضان کے روزے کے نتیجے میں سرکار کی نسبت سے وہ ایسا عظمت والا ہے کہ دنیا کے بادشاہ تو کیا اسے احکم الحاکمین اپنا قرب عطا فرمار رہا ہے کہ تو بڑا خوشبو والا ہے تو تو خوشبو ہے تجھے میرے قریب رہنا چاہیے تو یہ عظمت اور مرتبہ رب زلجلال نے اس امت کو عطا کیا ہے حدیث کے اس نتیجے کے لحاظ سالسہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْرَا کہ فرشتے رمضان کی ہر رات اور ہر دن میں پوری امت کے لیے استغفار کرتے ہیں یہ اس امت کو تفاہ دیا گیا اور کسی کو تفاہ نہیں دیا گیا اور یہ بھی قیامت تک کے لیے وَأَمَّل رَابِعَةَ چوتھا یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَى يَأْمُرُ جَنَّتَهُ اللَّهَ اپنی جنت کو یہ حکم دیتا ہے کیا کر تو تیار ہو جا وَتَزَيَّنِ لِعِبَادِي میرے بندوں کے لیے زینت اختیار کر وَأَمَّل خَامِسَا پانچمی چیز یہ ہے فَإِنَّهُ اِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَ غَفَرَ لَهُمْ جَمِعَا کہ جب آخری رات آتی ہے رب پھر سب کو بخش دیتا ہے اللہ اللہ اللہ